سو اس ویڈیو میں ہمیں ایک بہت ہی ایمپورٹن کانسپٹ کی بات کریں گے جو کہ ہماری دسکشن میں بہت ضروری ہوگا جس کا نام ہے آپریٹر پروڈکٹ ایکسپینشن یا پھر اوپی ایز اور اگر ایکسپینشن اور تو پھر ہم اوپی ایز لکھتے ہیں آگے ایس بھی لکھتے ہیں سو یہ ہے کیا یہ نام سے ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس دو آپریٹرز ہیں جو ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ ہیں تو سپوسکر ہمارے پاس فائے ہے جو کہ زیٹ پہ ہے اور ایک دوسرا آپریٹر ہے اس کو میں کہہ لیتا ہوں فور ایزامپل سائے اور وہ ہے ڈبلیو پہ ٹھیک ہے تو یہ دو آپریٹرز کا پروڈکٹ ہے اب ایک کنجکچر یہ ہے کنجکچر یہ پہلی بار ویلسن نے کیا تھا کنجکچر یہ ہے کہ ان دونوں فیلڈز کو اس طرح سے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے کہ فیلڈ ایٹ فائے یو نوو ڈبلیو رہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ڈریبیٹیوز آئیں ٹھیک ہے اور کوئی پاور آ سکتی ہے زیڈ مائنس ڈبلیو کی پاور سم پاور اس کو ہم کے کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو انفرمیشن اس فیلڈ کے حوالے سے ہے یہ جو فائے فیلڈ ہے یہ انفرمیشن انکوڈ ہوگی ان کچھ کوئیفیشنٹس میں جس کو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں سی فائے سائے ملٹیپلائیڈ بائی سم جنہیں کہ ان کہہ دیتے ہیں چلو ان کا مطلب ہے کہ جو ڈریبیٹیو ہے وہ بتائے گا کہ یہ کوئیفیشنٹ کیا ہے یعنی کہ یہ کوئیفیشنٹس جو ہیں یہ ڈریبیٹیوز بھی ڈیپینڈ کر دیں کہ کون سا ہولا ڈریبیٹیو ہے دیتے ہیں کہ ڈریبیٹیوز کا لیا جا رہا ہے وہ تو سائے ہی ہے اور اس طرح کی کوئی سمیشن ہونی چاہیے ان کے اوپر اور یہ جو پاور آ رہی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرنی چاہیے کہ کون سا ہولا ڈریبیٹیو آ رہا ہے تو یہ ایک بہت سکیمیٹک آپ کیا سکتے ہو ایک کنجیکچر ٹائپ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ دو فیلڈز لیا ہم نے ان کا پروڈکٹ لیا اور اس پروڈکٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کے سامنے کچھ پاورز آ سکتی ہیں اور کچھ کوئیفیشنٹس آ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت سکیمیٹک ٹائپ آپ کیا سکتے ہو کہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہنا چاہیے ایک کنجیکچر ٹائپ ہے یہ کہ دو فیلڈز کا پروڈکٹ جو ہے وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہو تو آپ ایز سم فیلڈیس ایک سکتے ہیں تو ہم سکتے ہیں یہ بہت سکیمیٹک ہے لیکنیا سکتے ہیں لیکن اس idee کو ہم کہتے ہیں آپریٹر پروڈکٹٹ اسپرانشن سو آپٹیٹر پروڈکٹ کہاں پہ تھا آپٹیٹر پروڈکٹ ہے لیوٹ پھر Sparta سائٹ پہ تو یہ اپٹیٹر پروڈکٹ ہے یہاں پہ اور اس کی ایکسپرانشن جو ہے وہ ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ تو یہ expansion جو ہے یہ سب کچھ ہے ان coefficients کو یہ جو coefficients ہیں یہاں پہ ان کو ہم کہتے ہیں OPE coefficients تو OPE coefficients اور یہ OPE coefficients جو ہیں یہ تمام information رکھتے ہیں اس 5 field کے بارے میں جو کہ Z پہ ہے اور obviously Cy کے بارے میں کیونکہ Cy پہ بھی depend کرتے ہیں so اب ہم ایک چیز جو assume کریں گے ان products کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ یہ products ہمیشہ correlation functions کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ operator equation تو ہے یہ دراصل کیا کر رہا ہے کہ دو operators کے product کو ایک اور طرح کے operator یعنی ایک اور operator کے sum کے طور پر لکھا جا رہا ہے تو یہ اس کے left hand side پہ بھی operator ہے right hand side پہ بھی operator ہے لیکن یہ ہے تو ایک operator equation لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ equation ہم صرف تب اس کو ہم صحیح مانیں گے جب یہ ایک operator product جب یہ ایک correlation function کے اندر ہو یعنی کہ for example suppose کرو کہ ہمارے پاس یہی operator product ہے جو کہ ایک correlation function کے اندر ہے تو phi at z psi at w right تو اس correlation function کے اندر آپ اس کو اس سے replace کر سکتے ہو اور باقی کچھ بھی change نہیں ہوگا اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ یہ بہت schematic type میں نے لکھا ہے کہ operator product expansion کس طرح کی دکھتی ہے اس میں ایک چیز واضح ہے واضح ہے کہ یہ جو میں نے k لکھا ہے کہ یہ end پہ depend کرتا ہے کہ کونسا وہ ہے کیا کہتے ہیں derivative کونسا ہے یہ obviously جو k جو ہے اس پہ بھی depend کرے گا کہ fields کونسی چوز کی ہیں میں نے تو یہ ایک طرح سے آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کے conformal weights پہ بھی depend کرتا ہے کہ ان کا conformal weight کیا ہے حالانکہ میں نے ابھی تک conformal weight صرف primary fields کے بارے ان کے context میں define کیا ہے آگے جا کے ہم اس کو arbitrary fields کے context میں بھی define کریں گے کہ کس طرح اس کی sense بنائی جاتی ہے anyway so ابھی ہم یہ کریں گے کہ کچھ particular OPE coefficients sorry کچھ particular OPEs جو ہیں اس کو calculate کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم calculate کریں گے sorry سب سے پہلے ہم calculate کریں گے stress tensor کی OPE کسی بھی primary field کے ساتھ ٹھیک ہے تو phi ایک primary field ہے اور phi جو sorry جو اس کا conformal weight ہے phi کا وہ ہے h ٹھیک ہے تو یہ phi کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ ہم کیسے calculate کریں گے well یہ calculate کرنے کے لئے ہم اس طرح سے start کریں گے کہ ہم پچھلے والا سب سے پہلے result دیکھیں گے اپنا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں result کیا تھا تو پچھلی ویڈیو میں ہماری result یہ تھا کہ suppose کریں کہ ہمارے پاس کوئی transformation ہے جو کہ phi کو اس طرح سے change کرتی ہے field کو تو plus omega times generator times phi جو لائے تو کوانٹم میکنیکل ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ جو چارج ہے اس کا کمیوٹیٹر لو اگر آپ اسی فیلڈ کے ساتھ تو یہ دراصل اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ جو ٹرانسفرمیشن تھی اس کا جنریٹر ایکٹ کر رہا ہو فیلڈ کے اوپر تو یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پروف کیا تھا اب اس میں میں نے کنفرمل انویرینس کو ازیوم نہیں کیا تھا یہ کنفرمل فیلڈ تھیری کے لیے صرف ٹھیک نہیں ہے یہ کسی بھی کنفرمل فیلڈ تھیری کے لیے ٹھیک ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کنفرمل فیلڈ تھیری کی طرف آئیں گے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کنفرمل فیلڈ کے کنفرمل ٹرانسفرمیشن میں ہم نے یہ پروف کیا تھا ابھی کچھ ویڈیوز پہلے کہ سپوز کرے اگر ہمارے پاس ایکشن جو ہے اس کی ویریشن ہم لیں تو ویریشن کچھ اس طرح سے آتی ہے سپوز کروں کہ دی دیمیشنل سپیس ہے اگر تو ویریشن آف ایس ویڈ رسپیکٹ ٹو جی مو نیو اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ جو سٹریس ٹینسر ہوتا ہے وہ اس چیز کے پروپورشنل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فیکٹر آئے گا لیکن اس کو ہم یہ نگلیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے آرگومنٹ کیلئی ضروری نہیں ہے تو ابھی کہہ سکتے ہو کہ جو سٹریس ٹینسر ہے جو اس کے ساتھ جو کوئیفیشنٹ آنا ہے اس کو ہم یہ مگنور کرتے ہیں تو اب یہ ایفیکٹیو لیے لکھ سکتے ہو کہ یہ جو ویریشن ان ایس ہے ایس لائک دس ٹینسر سٹریس ٹینسر اینڈ چینج ان دی میٹرک ٹینسر اور ہم نے بہت سٹارٹ میں اس کورس میں پروف کیا تھا کہ چینج ان دی میٹرک ٹینسر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس چیز کو اس چیز کو ہم نیچے لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح آئے گا کہ جو ویریشن ان در ایکشن ہے it's like this thing this thing اور this thing لیکن یہ چونکہ اس ٹریس ٹینسر جو ہے یہ سیمیٹرک ہے تو ان دونوں کے ساتھ کونٹریکٹ کر کے اس کا سیم ہی ریزلٹ آنے والا ہے تو آپ صرف ایک ٹرم رکھو اس میں سے اس طرح سے سوری یہ سوری اس طرح سے اور یہ انڈسیس بھی اپر ہونے چاہیے اور اس ساتھ میں آپ کے پاس ایک فیکٹر آف ٹو آئے گا کیونکہ دو ٹرمز سیم آئیں گی یعنی دونوں ٹرمز کے ساتھ سیم آنسر آ رہے ہیں اب ہم نے یہ بھی پروف کیا تھا کہ یہ جو سوری کہ یہ جو سٹریس ٹینسر ہے یہ کنزرڈ ہے یہ ہم نے پروف کیا تھا کچھ ویڈیوز پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویریشن آف ایکشن ہے اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو تو اس چیز کو چکے آپ لکھو کہ ایک ٹوٹل ڈریویٹیف آف دیس ٹو ٹینس مائنس اس طرح میں کہہ رہا ہوں تو ٹوٹل ڈریویٹیف آف ڈیس ٹو ٹینس مائنس آم دیس ٹین رائٹ لیکن ہم نے ابھی بینہ بھی کہا ہے کہ یہ چیز ہم نے کہا تھا کہ zero ہے تو اس کو آپ نگلیٹ کر دو بالکل رائٹ تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک اور اگر ہاں اگر variation of action zero ہے رائٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چیز ہے یہ zero ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اگر یہ چیز zero ہے رائٹ تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ جو conserved current ہے سوری conserved current جو ہے it's like ٹی میو نیو multiplied by this thing but کیا یہ equation ٹھیک ہے well kind of ٹھیک ہے تو میں کروں گا کیا اصل میں problem یہ ہے کہ یہ جو epsilon of epsilon rho ہے اس کے اندر parameter ہے ایک infinitesimal parameter تو ہم currents جب لکھتے ہیں تو ان کے اندر infinitesimal parameters نہیں لکھا کرتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 5 یہ جو epsilon ہے اس کے اندر سے infinitesimal parameter بہا نکال لیتا ہوں تو میں اس کو اس طرح لکھ لیتا ہوں کہ epsilon جو ہے it is beta which is some small parameter times some other vector ٹھیک ہے تو یہ zeta ہے zeta ملکے کچھ اور symbol لے لیتے ہیں zi لے لیا تو zi جو ہے اس کے اندر infinitesimal parameter نہیں ہے وہ اس کے اندر ہے اس کے اندر epsilon کے اندر تو اس طرح میں لکھ سکتا ہوں وہاں اپر والی equation کو کہ it is zi multiplied by beta اس کو آپ بہا نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ کسی بھی beta کے لیے vanish کرتی ہے arbitrary beta کے لیے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو current ہے یہ zero ہونا چاہیے یعنی کہ یہ چیز یہ zero ہونی چاہیے یہ zero ہونی چاہیے yes اس کا مطلب ہے کہ جو conserved current ہے conformal transformation کے corresponding وہ یہ ہے ٹھیک ہے ویر اگین میں آپ کو ریمائن کروا دوں کہ جو epsilon mu ہے sorry new ہے وہ ہے beta times xi ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک symmetry ہے یعنی کہ ہم assume کر رہے ہیں کہ ہمارا lagrangian یعنی کہ action جو ہے وہ conformally invariant ہے تو اس کے corresponding ہمارے پاس current آگیا ٹھیک ہے بلکل normal چیز ہے سو current کیا ہوگا sorry charge کیا ہوگا charge ہوگا اس current کا zeroth component اور اس کو integrate کرو گے آپ ایک constant time slice پہ تو ہماری case میں اگر ہم x0 اور x1 coordinates میں کام کر رہے ہیں یعنی کہ plane میں اس طرح سے case میں سے ایک direction جو ہے x0 ہے اور x1 ہے یا پھر وائس ورسا ہم x0 کو time direction لیتے ہیں تو x1 پہ integrate کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب question یہ ہے کہ اس کو میں z اور z bar coordinates کی terms میں لکھ سکتا ہوں ہم نے define کی تھے z و z bar coordinates جب ہم نے two dimensional conformal field study کرنا start کیا تھا تو سب سے پہلے تو اس ہمیں obviously یہ سب کچھ z اور z bar coordinates میں چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یاد کر ہوں کہ z coordinate جو ہے وہ تھا z coordinate تھا x0 plus i times x1 اور z bar ہے x0 minus i times x1 اور میں نے یہ کہا تھا کہ z کی transformation ہے it's something like this thing where epsilon z is epsilon zero plus i times epsilon one لیکن میں نے جیسے کہ کہ میں نے بیٹا introduce کیا تھا as an infinitesimal parameter تو اس کو لکھ سکتے ہو x0 plus i times x1 ٹھیک ہے اسی طریقے سے z bar ہے it's z bar plus epsilon bar times this sorry no epsilon bar of z bar so اسی طریقے سے epsilon bar z bar it is epsilon 0 minus i times epsilon 1 لیکن یہ ہوگا beta sorry times this thing 0 minus like this right so اس چیز کو پہلے والے میں اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے z z اور اس کو آپ کہہ سکتے ہو z bar z bar تو اس کا مطلب ہوگا کہ epsilon z is beta epsilon sorry z z اور اسی طریقے سے epsilon bar z bar is equal to beta sorry times this thing ٹھیک ہے اوکے so اب ہم ان چیزوں کو use کر سکتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہیں یہ دو چیز ہیں جو ہمیں چاہیئے یہ کس طرح سے بنتی ہیں in terms of z and z bar so آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ z of z is z z not plus i times z one z bar z bar is z not minus i times z one تو ان کو اگر آپ add کر تو ہمیں ملتا ہے z z plus z bar z bar divide by two اور اس ہی طریقے سے دوسری equation بھی آتی ہے اگر ان کو add sorry پہلے میں add کرنا ہے بعد میں subtract کرنا ہے تو z z minus z bar z bar divided by two i ٹھیک ہے تو ہم نے z zero اور z one کو express کر دیا ہے in terms of z bar z bar اب دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ stress energy tensor کی components چاہیے in terms of z coordinates right so یعنی t z z t z bar z bar and so on تو یہ تو ہمیں derive کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بکوز ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے derive کیا تھے ہم نے مہا پہ دیکھا تھا کہ t not not it was one over four ویڈیوز پہلے جاکے دیکھ سکتی ہو جب ہم نے یہ proof کیا تھا کہ stress energy tensors کے 2 components z z bar coordinates میں اور جو باقی components ہیں وہ zero ہیں so sorry ہم نے یہ proof کیا تھا کہ z bar z bar is t is one over four is t zero zero plus two i t zero one minus نہیں plus s sorry s میں minus t one one اور last چیز یہ کہ t z bar اور t z bar z یہ دونوں کے دونوں zero ہیں لیکن effectively یہ proportional ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ zero ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے جو سٹریس اینجی ٹینس ہے وہ traceless ہے تو یہ چیز بھی یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو last چیز کو use کر کے ہم ان دو چیزوں کو نکال سکتے ہیں اس equation سے تو یہ کیا بنے گا یہ دونوں نکل کر اس طرح بن سکتے ہیں کہ this is two times zero اور again this is two times t zero zero لیکن اب two common لے سکتے ہو اور cancel کر سکتے ہو it becomes something like this or same thing here right okay اب ہمارے پاس دو equations ہے again ان دون equations کو add کرتے ہیں تو it will be like t z z plus t z bar z bar is equal to sorry is equal to t ھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر ان کو نیچے والی equation میں سوپا والی minus کریں تو t z bar z bar minus t z is equal to i times t zero one so جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ t zero one it is i لیکن additional minus sign آئے گا تو t z bar z bar بن جائے گا اور ہمارے پاس اب دون stressor dencer expressions بھی آ گئے ہیں اب اوپر جا کے دوبارہ charge expression دیکھتے ہیں جو کہ یہ لکھا ہو ہے so charge expression it is integration some integration دیکھتے ہیں integration کیا ہے لیکن جو پہلی term تھی t ھیک z ھیک t ھیک ھیک so it is t z z plus t z bar expression یہ ہمارے پاس ہے so it is something like z z plus z bar z bar divided by two تو یہ پہلی term ہے دوسری term جو ہے اس میں ہے t zero one ٹھیک ہے t zero one expression ہمارے پاس یہ ہے i times t z z minus t z bar z bar right multiplied by اب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ multiplied by z one تو z one کا expression ہے یہاں پہ یہ تو it is something like z z minus z bar z bar divided by two i ٹھیک ہے اس طرح ہی ہے right right so آپ پہلے سب سے پہلے یہ i cancel کر سکتے ہو یہاں سے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آپ یہ کس چیز پہ رہی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں میں ابھی بتایا نہیں کہ کس چیز کے korresponding ہو رہی ہے ٹھیک ہے okay so پہلے تو یہ integrand کو simplify کرتے ہیں تو یہ بنے گا tzz times تو یہاں سے tzz ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس سے اور یہاں پہ tzz ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس سے تو یہ جب add ہوں گے تو یہ cancel ہو جائے گا یعنی کہ یہ cancel ہو کر دے گی اور ہمارے پاس پہلی جو term ہے وہ بنے گی simply یہ باقی سب کچھ نہیں آئے گا دوسری بات یہ کہ آپ دوسرا جو یہ tzz bar z bar ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے تو اس کے ساتھ پھر یہاں پہ منس ہے اور پھر یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے minus کرنا ہے یہ والا لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز آئے گی دو دفعہ آئے گی لیکن تو ہمارے پاس کچھ یوں بنے گا tz bar something like this تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی پاس اینیشیل ایک سلنڈر تھا جب ہم نے start کی تھی ریڈیال quantization study کرنی تو اس میں ایک x1 direction تھی اور x0 direction تھی اور آپ یہ کہ سکتے ہو کہ equal time slice at a constant value of x0 لیکن پھر ہم نے اس کو جب plane پہ map کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ constant time surface جب ہم integrate up کریں گے تو جب integration ہوگی وہ contour پہ circle around the origin لیکن آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ ایک term z bar پہ dependent ہے تو integration کچھ اس طرح سے ہوگی پہلی بات term ہے z پہ dependent ہے تو integration کچھ اس طرح سے ہوگی around a contour you know contour کیا ہے a complex numbers کی integration کے اندر residue pick up کرنے کے لئے آتا یہ so it is t z z z plus دوسری ورد جو term z bar پہ dependent ہے something like this ٹھیک ہے تو یہ جو charge ہے یہ دراصل اب ہم نے لکھ لیا ہے z bar کی terms میں اب ہم use کرتے ہیں ہمارا جو result سا پیچھلے اور result یہ تھا کہ اگر again میں صرف فورا سا overview دوں گا کہ اگر symmetry ہے جو کہ اس طرح سے transform کرتی ہے phi کو تو اور اس کے جو corresponding current ہوگا پھر اس charge بنا سکتے ہو جب اس charge کو quantize کرتے ہو تو this is something like this ٹھیک ہے تو اب آپ یہ کر سکتے چیز جو ہے this is change in omega sorry change in omega کہ change in phi تو اس کا مطلب یہ ہے کہ change in phi ہے this is جو transformation کا parameter ہے ہماری case میں conformal transformation میں چکے یہاں پہ تو جنرل transformation کی بات کر رہا ہوں تو میں نے omega رکھ لیا ابھی میں پیچھے conformal transformation کی بات کی اس میں پیرامیٹر رکھا تھا بیٹا تھا بیٹا ملٹیپلائیڈ بائی جو charge ہم نے کلکولیٹ کیا ہے اس کا commutator ابھی تک میں نہیں چھنا کہ یہ کہاں پہ ہے تو w پہ ہے یہ so it's beta times جو بھی charge ہم نے کلکولیٹ کیا ہے اوپر at اور اس کا commutator آئے گا اس کے ٹھیک ہے تو اب یہ sense بن رہی ہے کہ میں کیوں کیا تھا ایسے اب اگر آپ charge کا expression اٹھاؤ اوپر سے تو اس میں دیکھ سکتے ہو کہ دو terms آ رہی ہیں اگر آپ وہ رکھو یہاں پہ تو یہ بنے گا beta contour integration آئے گی اس میں دو terms کو لگ 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 دو dz over 2 دوسری term میں ساتھ بیٹا آئے گا 2 pi i t bar z bar with sorry یہاں پہ میں ایک چیز miss کر گیا یہ صرف یہ ضرور نہیں کہ chiral field it can depend on w and w bar so w and w bar so یہاں پہ بھی w and w bar w w bar bar multiplied by this thing اب یاد کرو کہ میں نے پیچھے کہا تھا کہ epsilon of z this is beta times this thing and epsilon bar of z bar this is beta times this thing so آپ دیکھ سکتے ہو کہ beta times یہ آرہا یہاں پہ اور یہاں پہ بھی یہ آرہ ہے تو آپ simply ان ضائعے کو آپ epsilon سے replace کر سکتے ہو اور beta سے جان چھڑا سکتے ہو ٹھیک ہے so epsilon of z and epsilon bar z bar so یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا رمارک دوں گا کہ کچھ books اور resources کیا کرتی ہیں وہ current جب لکھتی ہیں جیسے کہ میں نے اوپر لکھا تا current یہ لکھتے ہوئے یہ زائے کی جگہ epsilon لگ دیتی ہیں جو کہ conceptually غلط ہے کیونکہ current پرامیٹر نہیں آیا کرتا وہ اس لئے کرتی ہے کیونکہ at the end بیٹا نے زائے سے مل epsilon ہی بنانا ہے دوبارہ اور وہ کرتی ہے current کے اندر بھی epsilon رہنے دیتی ہیں اور چارج میں نے لکھا تھا پرامیٹر نہیں آیا کرتا تو یہ صرف جس لئی ہے کیونکہ at the end فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ یہ separate کر رہے ہو جو پرامیٹر ہے وہ سپریٹ کر رہے ہو جنریٹر سے نہیں کر رہے ہو at the end ریزلٹ سیم صحیح ہوتا ہے لیکن یہ سوڑا زیادہ کیرفل ہو کیوں کیا ہم نے سٹارٹ میں یہ کہا ہم یہ کرنا چاہتے ہم تی یعنی سٹریس اینرڈی ٹینسر کی اوپی ای کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں فائ کے ساتھ یعنی کہ اگر میں دوبارہ کوئی یاد کر رہا ہوں تو سٹریس اینرڈی ٹینسر کی اوپی فائ کے ساتھ میں یہاں پیچھے میں نے جب بتاتے ہو صرف اس کو کائرل فیل ہاں یہاں پہ میں اس کو کائرل فیل کر لیا تھا یہاں پہ بھی اوپی ضروری نہیں کہ کائرل فیل کائرل کا مطلب ہے کہ صرف و پہ 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 سکتی ہے تو یہ کیسے کلکولیٹ کریں گے ہم ہم یہ کلکولیٹ کریں گے کہ اگر آپ یاد ہو میں نے جب پرائمری فیل کی بات کی تھی تو پرائمری فیل کے بات کرتے ہوئے میں نے یہ کلکولیٹ کیا تھا کہ پرائمری فیل جو ہوتی ہے اس کا چینج کیا ہوتا ہے اس میں یعنی چینج ان دیٹ فیل اور ہم نے پلس ڈریویٹیو آف ڈی فیل ملٹیپلائیڈ بائی ایپسائلن ڈی و اور یہ جا کے دیکھ سکتے ہو اس میری پرائمری فیل والی ویڈیو کے اندر کہ میں نے یہ ایک ایک چیز آپ انٹی کائرل پارٹ کے لئے بھی لکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ یہاں پہ ایچ بار کر دو یہاں پہ بار کر دو یہاں پہ سب بار کر دو فیل پہ بار نہیں کرنا بس ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم انٹی کائرل پارٹ پر دیکھتے تو وہ ملک نہیں رہا تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے پاس دو ایکسپریشن ہیں سیم چیز کے ٹھیک ان ان دونوں چیزوں کو سیم ہو چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیز اگر سیم نہیں ہوں گی تو بہت پر بہت دیکھیں اگر یہ سیم ہوں گی تو ہماری ریکوائرڈ اوپریٹر پرڈکٹ ایکسپینشن ہے وہ مل جائے گی تو اگری ویڈیو میں ہم وہ کلکولیٹ کریں